موسیقی ہر سال پانچ فروری کو پاکستان آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں آباد پاکستانی اور کشمیری بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط کشمیر میں بسنے والے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہاری یک جہدی کرتے ہیں اس دن کو منانے کا مقصد اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو یہ یاد دلانا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے فورم پر کشمیریوں کے ساتھ کیے جانے والے بادے ابھی تک پورے کیوں نہیں کیے گئے اس دن پاکستانی اور کشمیری انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر اقوام عالم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانے بسنے والے کشمیری اور پاکستانی ایک ہیں اور دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں جدہ نہیں کر سکتی کشمیر پر بھارتی قبضہ نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ غیر فطری بھی ہے کیونکہ کشمیر کی اسی فیصد آبادی مسلمان ہے اور تقسیم برسغیر کے اصولوں کے مطابق کشمیر کا پاکستان سے الہاق ایک فطری عمل تھا لیکن بھارتی رہنماؤں نے سر ریڈ کلیف کے ساتھ ایک سازش کر کے مسلمان آبادی کے علاقے گرداسپور کو بھارت کے حصے میں ڈال دیا اور اس طرح بھارت کو کشمیر میں داخل ہونے کا زمینی راستہ فراہم کیا گیا اور بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اتحاس کی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پانڈیٹ نیرو جی کی وجہ سے کشمیر ہمارے پاکستان میں آیا اگر ریڈ کلیف اوارڈ نہ ہوتا گرداسپور ہمارے پاس نہیں دیا جاتا اور جو مجوریٹی کا پرنسپل تھا اس کو اپنایا جاتا تو شاید کشمیر ہمارے پاس کبھی آتا ہی کپل سبل کا یہ بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیر پاکستان کا فطری حصہ تھا اور بھارت نے اس پر غرقانونی قبضہ کر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ کشمیری بھارت سے آزادی اور پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں اور پچھلے چوہتر برسوں سے بھارت کے غرقانونی قبضے سے نجات حاصل کرنے کے لیے گرا قدر قربانیاں دے رہے ہیں کشمیر کے نوجوان جو کہ تحریک آزادی کشمیر کے روحے رواں ہیں بھارتی افواج کا سب سے بڑا حدف ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے جالی مقابلوں میں شہید کیا جا رہا ہے دس ہزار سے زائد کشمیریوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا گیا ہے پیلٹ گن جو کہ پوری دنیا میں ممنوع ہے بھارتی افواج کشمیریوں پر اس کا بے درے استعمال کر رہی ہیں اب دہشت کردی کے خاتمے کا بہانہ بنا کر بھارتی افواج پوری پوری بستیوں کو نظر آتش کر کے اور بارودی مواد لگا کر تباہ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں سینکڑوں کشمیری خاندان بے گھر ہو گئے ہیں مودی حکومت بی جے پی کی جو ہندوتوہ کا پورا ایک اجنڈا لے کے چلی ہے جس سے جنو سائٹ کرنا چاہیے کشمیریوں کی یہ تشدد ظاہر ہے اس وجہ سے بڑھتا گیا ہے فیک انکاؤنٹرز بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں ہندوستان کی سیکیورٹی فوسز جو اکیپیشن فوسز ہے کشمیر میں تو یہ صرف جو سکیل ہے وہ بدل گئی ہے اور اب کیونکہ ایکٹیبلی ایک کنھوں نے مودی حکومت نے پولیسی بنا لیا ہے کہ وہ ڈیماغرفی جو ہے وہ چینج کرے گی تو یہ ساری چیزیں اب جو ہو رہی ہیں جو سٹیٹس بدلنے کی کوشش ہے جو آپ ڈیماغرفی بدل رہے ہیں یعنی کہ پوپیولیشن کا کیاریکٹر بدل رہے ہیں یہ فوت جنیوہ کنونشن کی وائلیشن ہے اور اس کے مطابق یہ وار کرائمز ہیں جیسے جیسے بھارتی مظالم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کشمیریوں کا یہ یقین اتنا ہی مستحکم ہوتا جا رہا ہے کہ کشمیر کا پاکستان میں شامل ہونا ہی ان کی بقا کے لیے لازم ہے اور ان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہی ہے حال ہی میں بوسنیاں عرض گوینہ میں کشمیر پر رسل ٹیبرنل کا انعقاد مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک مسکت پیش رفت ہے اس کا مقصد کشمیر میں بھارتی افواج کے ہاتھوں ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرزیوں اور جنگی جرائم کو دنیا کے سامنے لانا تھا اب وہ وقت دور نہیں جب بھارت کو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف فرزیاں بند کرنی پڑیں گی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق حق خود ارادیت دینا پڑے گا موسیقی